سلام علیکم دوستو آئی کبھی لاکھ کرتے ہیں شروع آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کینل آفر شامی بلوگ میں آیا ہوں اس لیے انٹرنیشنل ائرپورٹ لاہور ادھر ہمیں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے والد صاحب کو لینے آیا ہوں میرے والد صاحب آئے ہیں تو میں ہوں اور میرے دادہ بوئے میرے ساتھ اور ہمارا محمد ازان جسے میں پیار شیرہ شیرہ کیا کہ براتا ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہے وہ میرا شیرہ آگیا کہ باغتا جا رہا ہے میں اس کے پیچھے بچھے اور وہ میرے آگیا ہے یہ پسانی کدھر باغ کے جا رہا ہے وہ اس جگہ پہ تھے ہم ادھر سے ہم آئے ہیں ایسے چلتے پہلے یہ ادھر آئے پھر ہم میں اسے ادھر لے گئے ہوں اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ اس کو اب ادھر لینے آیا ہوں بیٹا ادھر کیا کر رہے ہو کبوتر دیکھنے آئے ہو وہ دیکھو جی وہ کبوتر ہیں سامنے یہ ماشاءاللہ محمد دان کبوتر دیکھنے کے لیے آیا ہے کس لیے آئے ہو کبوتروں کے لیے آئے ہو وہ اتنی دور تھے اچھا یہ بتاو کس جگہ پہ آئے ہو اچھا یہ ایرپورٹ پہ آئے ہو ایرپورٹ پہ آئے ہو واہ جی واہ میں نے بھی ایک دو دفعہ نام لیا ہے ویڈیو بنائی اس کے سامنے تو اسے بھی بتا چل گیا کہ یہ ایرپورٹ ہے تو پہلے یہ بہت رہا تھا کہ میں ادھر آیا ہوں میری جال میں میں نے بولا یہ ادھر کیا کرنے ہیں کہتے ہیں میں کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں اچھا کبوتروں پہ جاؤ گے چلو باغو کبوتر مارتے بھی ہیں باغ کے جا باغ کے جا وہ دیکھو ماشاءاللہ کتنے پیارا بیو ہے یہ دیکھو ادھر ایرپورٹ پہ ماشاءاللہ سبزب وغیرہ بھی لگاوا ہے تو کافی بڑا ایرپورٹ ہے میں اس ایرپورٹ پہ میں ہرس ٹائم آیا ہوں اور اسلام پاس کے ایرپورٹ ہے ادھر بھی میں گیا تھا تو ادھر کی تو بڑی ایک الگ سٹوری ہے نا اس ایرپورٹ کی آپ ادھر چلے کدھر آ کدھر آ ہاں ادھر بھی پہلے کدھر بلیاں بھی تھی ماشاءاللہ پہلے نا تو اب بلیاں بھی نہیں ہیں رات کا ٹائم تھا میں تقریباً ادھر چار بجے کا آیا ہوں بلکہ چار بجے کا نہیں میں ادھر تقریباً پونے چار ساڑھے تین بجے کا ادھر ایرپورٹ کے ہوں تو ابو کا انتظار کر رہے ہیں اب دیکھو فلائٹ کب تک آتی ہے تو پھر ابو سے ملاقات کرتے ہیں کافی دیر کے بعد میں تو بڑا اکسائٹ ہیٹ ہوں باقی باتیں باتیں میں کریں گے آپ سے پہلے یہ ماشاءاللہ مول چیک کریں اور صفائی بھی کافی زیادہ ادھر یہ ہمارا شیرہ ڈون جا رہا ہے اس کا سٹائل چیک کرو یہ سب چاگیا کہ بھگ آتا ہے دیکھو اب کتنی دور ہے میزے اور یہ دیکھو ماشاءاللہ تھنڈی واش آ رہی ہے ایرپورٹ پہ وہ کا ٹائم ہے نا پرندے وغیرہ چھڑیاں بھی بھوہ رہی ہیں ہماری فلائٹ آنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ رہا گیا بھوہ لگیا اور ہم اس کے لئے چیز لینے جا رہی ہیں دیکھو اب اس کے کھانے کی چیز ملتی ہے یہ نہیں ابھی جائیں گے تو تکھا لگے گا یہ دو چیز ہم نے دی ہیں محمددان کے لگے پر یہ ہمیں جو ڈیٹھ دو روپے کا مجھے اور یہ کیک سو روپے کا اس کی جیمت تیسے روپے اور یہ بٹاس کا بہت equal یہ آگے جو مانگائی ہے خیال ایک ایک بیدلے کے لئے روپے سے بھی زیادہ مانگائی ہے تقریباً سکیز ڈیٹھ ٹیٹھ دبل ملی ہے جو پچاس روپے کا جھو سو کو اپن ہمارے شہرے کو پوفیر لگیتی حینا کوئی بات نہیں شہرے کے لئے تو جان بھی حضر ہے آج سکرہ یہ ہے ہماراہہ محمددان گرف شیرہ جنجوائے کرتے ہوئے بہت چدید موکہ لگی گیا ممبر شیرے کو اب تو آنکھیں بھی نہیں ملا رہا شیرے کو ذرا بتایا ہے اور میں اب جا رہا ہوں دیکھتا ہوں اب بھو بھی آنے والے ہیں مثلا پوڑی ٹائمز آیا گیا فلائٹ کے آنے میں پانچ بجے کے آگے پچھا فلائٹ آنے کی تو دیکھتے ہیں جا آپ کیا پیو ابھی تک تکوئی سے نہیں ہے سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں اس طرح میں انتظار کر رہے ہیں شیرے لان کی مطلب اس طرح بھول چاہیے پلائٹ آنے کی اس کے بعد ہم بھی اپنے بارے کے نظار کرتے ہیں ہماری انتظار آنے کی ہے تو پھر ہم بھی چاہتے ہیں آپ کو کیا ملنگا لینی تک یہ ہمارا شیرہ کے کوٹلوس کرتی پڑ گیا اسے سٹائل چیک کروں گا ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں یا یہ پتہ چلے ہمیں تو پھر آئیں گے پھر بھی پتہ چلے گا ابھی دیر بھی چاہتے ہیں موسیقی 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 جب دست ہو بیٹے ہیں اببو کر سیل کم بھی ہے ملنے ہوں اببو سے کافی دیر کے پاس کافی خوشی ہو رہی ہے اور اب ہم اپ جائیں گے ہم ہو چکا تقریبا 8 کا ٹائم ہو چکا ہمیں صوب 12 بجے چھے ہم تقریبا شفر میں ہیں صاف دے شکتے ہیں میرے پر درست کے پاس یہ رہا ہے واقع بھی چھڑی چاہ دی ہے اور یہ میرے ایک سائٹ بڑھا اور ایک سائٹ بڑھا ہے ہم نے ادھر اپ جس پیر رستے کیا ادھر اب ہم کا ناشتہ بگیرہ کریں گے آپ دے سکتے ہیں ہوتل ہے اب ناشتہ کرتے ہیں ادھر موک بھی لگی بھی ہے نیند بھی آئی بھی ہے نیند بھی نہیں پوری اور سفر میں آپ کو تک خاوٹ ہو جاتی ہے اب ہمیں ناشتہ بگیرہ کرتے ہیں اور ہمیں درجہ کو پوری کریں گے جب آپ نے صبح دیکھا تھا کہ میں اپنے والد صاحب کو لینے گیا تھا لاور انٹرنیٹ ائرپورٹ لامج باگ ائرپورٹ سے تو میں اپنے والد صاحب کو لیا ہے جا رہا ہوں اس کے بعد رشت کیا کافی دیت سہوں نیند پوری کیا کھانا وغیرہ اور اب میں آئے ہوں اپنے ادھر ڈیرے پر دیکھیں ماشاءاللہ سبز ہے کافی جا رہا ہے اور پر اندھوں کی بھی آوازیں آ رہی ہیں یہ پیچھے میری سبزیاں لگی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ آئندہ آپ کے لئے اچھے سچی وڈے بنائیں گے تو اللہ حافظ آپ کو ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں اپنا خیار رکھیں اب مجھے دیں اجازت میں آپ کا فیورہ یوٹیوب بر آسل شانے آسل شکریہ